سر پچھلی اپیسوڈ میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جو نون مسلمز کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تو تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ ماذا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود سے بناتے ہیں کلام تو تم لوگ ایسا کرو کہ ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی اور تم نہیں بنا سکو گے اس کا جو مفہوم کے پوائنٹ آف یو سے عرض کر رہا ہوں سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا یقین ہے ہمارے سننے والوں کے بھی ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ اس کی کیا یہ کس حساب سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بنا کر لاؤ ایسی صورت پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے جو تو وہ خود بتا دیتا ہے بڑا سوان ہے ورنہ اس کے حکمت سمجھنا انسان کے باس میں نہیں ہے وہ لا محدود وہ ہمیشہ سے رہنے ہو موجود ہمیشہ رہنے والا میرے آپ جیسا کچھ وقت کے لیے لمحوں کے لیے آنے والا اور جانے والا اس کی کتنی اکل ہو سکتی اس کا کتنا اکل ہو سکتی ہے ہاں ہم اپنی تین جو سمجھ پاتے ہیں اس اس حکم کے کروڑے میں اسے کی ہے کروڑے میں اسے کے کروڑے میں اسے کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی حکمت سمجھ گئے ہیں تو پہلی تو اعتراف حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سمجھ نہیں سکتا اللہ کی حکمتیں اس کا اگر کوئی سائٹسٹ رمک بھی سمجھ آجائے تو کامیابی ہے دوسری بات یہ سورہ بکرا نہیں صرف اللہ کریم یہ قرآن مجید میں بارہا یہ چیلنج کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ تم دس آیات بنا لاؤ یہاں تو سورت کی بات کی نا جس کا آپ نے اپنے والے دینے کہیں کہتا ہے دس آیات بنا لو پھر کہتا ہے ایک ہی آیت بنا لو اور پھر یہ نہیں کہتا ہے کہ تم انڈیویجویل بنا لائے سارے مل دو اللہ کے سواس ساری قوتیں سارے لوگ اکٹھی ہو جاؤ اور پھر سارے ساتھی دوست جن کو تم سمجھ جو مددگار اپنا ان کو بلالو اور اکٹھا کر لی اور بڑا کلیرلی اسی وقت چیلنج دیتے ہوئی کہتا ہے اور تم ایسا نہیں کریں گے اور تم ایسی صورت نہیں بنا سکو گے اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف عرب میں زبان بہت اپنے اروج برتی جس زمانے میں رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت عرب میں زبان اپنے اروج برتی اور وہ لوگوں کو آجبی گونگا اور خود کو عربی کہتے تھے سو ایک تو اللہ نے کلام دیا اور پھر وہی جو دو سیشن پہلے بعد کسے آجز کیا انہیں کہا تم بڑے شائری نے بڑا اپنے آپ کو سمجھار سمجھا ہر سال مقابلہ ہوا کرتا تھا شائری کا اور جو ٹاپ کلام ہوتا تھا اسے ایک سال کے لیے بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا یعنی بیسٹ پویٹری وہ سیلیکٹڈ ٹو بی ڈسپلیڈ این پہت اللہ یہ بہت بڑی یونر ہوتے تھے جب سورہ کوسٹر نازل ہوئی تو جناب ابو ابو بکر بن ابن ابو قحافہ ابو بکر ابن ابو قحافہ نے یہ سورہ لکھیں اور جاک کے لٹکا دی ہر آنے والا شائر دیکھ کے کہتا تھا یہ انسان کا کلام اس کے ٹون اس کے اتھارٹی یاسر امار بن یاسر صاحبی یانگ صاحبی تھے ان کی والدہ اور والد دونوں شہید کر دیئے سمیہ بنت خبات ان کی والدہ تھی اور یاسر ان کے والد تھے دونوں کو شہید کر دیا گیا امان لانے کی سزا کے طور پر جب وہ آئیں گے نا اس دور میں تو زیادہ ہی ٹیل سے بات ہوگی یہ دونوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں اب مار پہلے مسلمان ہوگی امان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دونوں مان باپ کو بٹھا کے نا سورہ وددہا سناتی وددہا واللائیویزہ سجا دی وہ جون جون سنتے جاتے ہیں دونوں میاں بیوی یا ماں باپ تو تو ان کے چیرے کے رنگ تاثرات بدلتے جاتے ہیں اور مکمل کرنے پہ کہتے ہیں بیٹے کو بیٹا یہ انسان کا کلام نہیں اب ہم چونکہ عرب نہیں ہیں ہم عربی زبان کی وہ جہت نہیں جانتے وہ تو صحیح عرب سارے وہ ان کو کلام سنتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے اس کلام میں کچھ اور جان ہے ایڈکشن ہے اچھا میں بار بار یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں عربی نہیں جانتا میں عجمی ہوں عربی سے نابل دوں کہیں غلطی میں تلفظ غلط ہو جائے لفظ غلط استعمال کر رہو تو معافی جاتا ہوں یہ بارہا میں نے اعتراف کیا آج بھی کہا رہا ہوں اس کے باوجود آپ مجھے کوئی عبارت دے اگر اس میں قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا ہوگا آیت ہوگی یعنی الفاظ ہوں گے تو آپ کو یوں بتا دوں کہ یہ قرآن کریم ہے قرآن کریم کی عربی فرق ہے قرآن کریم کی زبان فرق ہے پوچھا نا مسیلمہ کا زاب اس نے سورہ کاریا کے مقابلے میں الکاریا تم الکادیا وما ادراکم الکاریا اس نے اپنی ایک آیت سورت بنا لی وبر الوبر والوبر وما ادراکم الوبر لوگوں نے پوچھے یہ کیا ہے اس نے کہا یہ وہی ہے وبر وبر کیا ہے اور تم کیا جانو وبر کیا ہے لوگ پوچھے وبر کیا ہے تو قطع مجھے کیا پتا وبر کیا ہے اچھا یہ اگر کہا جائے نا کہ کبھی اٹیمٹ نہیں ہوئی اگر یہ کہا جائے کہ کبھی قرآن کریم جیسی کلام بنانے کی اٹیمٹ نہیں ہوئی تو یہ غلط ہے بیسیوں تینگ ٹینگ بنیں ہسٹری میں کوئی نہیں بنا سکا اللہ کے کلام کی زبان ہی اور ہے نا اچھا جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں نا ان کا شعر سنائیں اور کہیں یہ غالب کا شعر ہے تو وہ نام بھی شعر سنا ہو نا وہ کہتا ہے غالب کا یہ شعر ہی نہیں ہو سکتا اقبال کا یہ شعر ہی نہیں ہو سکتا ملکل ملکل فرق پتا جلد ہے تو یہ تو اقبال اور غالب ہیں اس کائنات کا مالک اس کی زبان اور اس جساہ کلام کوئی لا سکتا ہے سو مالک نے میں نے کہا ہے نا وہ آجز کرتا ہے وہ کہتا ہے اسی پہ مان ہے نا تمہیں تمہیں اپنی زبان پہ مان ہے اس زبان کی ساری ایکسپورٹیز کٹھے کر لو اور ایک صورت بنا کر لے ہو اور تم نہیں لا سکون ہم بات کرے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سفر تجارت کی تو یہ جنابی ابھی طالب بھی سمجھ گئے ہیں کہ بطیجہ میرا مجھے جواب تو نہیں دیکھے گیا لیکن یہ خدیجہ کے پاس جانا نہیں جاتا یہ سوال لی کے جنابی ابھی طالب سیدہ خدیجہ کے پاس خود چلے جاتے اب یہ رشتداری ہیں وہی قبیلے ہیں وہی خاندان ہیں وہ بھی قریش ہیں چوتھی پوشت پہ جاکے وہ کسائی کی اولاد تھے ہیں سیدہ خدیجہ بھی اور یہ پانچویں پوشت یہ جنابی ابھی طالب چوتھی پوشت ہیں سرکار پانچویں پوشت ہیں سو یہ رشتداری ہیں کازند ہیں کوئی بالغل قریبی ہے کوئی درہ ایک دوست ہے حقیق کازن ہے تو جاکے کہتے ہیں خدیجہ میرا بدیجہ کاروبار کرتا ہے اور کافلے لے کے دوسرے ملکوں کو بھی جاتا ہے نہائی اعتماندار سلاجو معاملہ فہم اور سمجھدار میں چاہتا ہوں کہ اس سال کافلہ تجارتی کافلہ تو محمد کے ہاتھ بھی چھو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ کون نہیں چاہتا کہ اسے اچھا کاروباری شراکتدار ملے اچھا بزنس پارٹنر کسی نہیں چاہیے میں محمد کی خوبیوں سے بھی واقف ہوں اور ریپیوٹیشن سے بھی آپ اسے کہیے مجھے آکے ملے جنابہ ابھی طالب بڑے خوش واپس آکے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بیٹا میں خدیجہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اسے کہا ہے کہ اس سال محل تجارت شام بھیجنے کے لیے تم سے دیل کر لے یا تمہارے ہاتھ دے جائے تو تم اس سے جا کے ملو سرکار سیدہ خدیجہ کے پاس ملنے چلے جاتے ہیں سیدہ خدیجہ کہتی ہیں اب ذہن میں یہ رہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر ہے چالیس سال اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم پچھس سال کے پندران سال عمر بے کام ہے تو وہ سرکار سے کہتی ہیں محمد تم میرے چچا کے بیٹے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ مال تجارت لے کر جاؤ شام میں تمہاری خوبیوں سے بھی واقف ہوں تمہاری ڈیلنگ سے بھی واقف ہوں تمہاری فیر نیس بھی مجھے پتہ ہے اور اچھے پارٹنر کی ضد کسے نہیں ہو دی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے ساتھ ڈیٹیلز تیہ کرتے ہیں سیدہ ساری میرا مال یہ ہے میں نے اتنی کا پرچیز کیا ہے میری یہ ڈیمانڈیڈیا خواہش ہے کہ اس پرائس پہ شام میں بھیگ جائے یہ ساری چیزیں تیہ کرتی ہیں اور اوفر کرتی ہیں کہ جو کنسیڈوریشن جو منجمنٹ فی جو پارٹنر شیئر میں باقیوں کو دیتی رہی ہوں میں تمہیں اس سے دو گناہ دوں گی سرکار پوچھتے ہیں دو گناہ کیوں دیں گی ترد کرتی ہیں کہ میں آپ کی امانداری آپ کے معاملات سے واقف ہوں اچھا اب یہاں پہ ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے کیا سنی سنائی بات پہ یہ سارا کچھ کیا ایک تاریخ دان ہے شید ابن عبد الناس ابن عبد الناس کا بیان روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ چھوٹا سمان تھوڑا سمان وہ جو وہی بات سرکار کسی کافلے کے لیے کچھ سمان لے کے جا رہے ہیں تو کچھ اور لوگوں نے بھی سمان دے دیا کہ میرا سمان بھی لے جاؤ جس پہ تیاس پہ شاہب مقصومی یہ کہتا ہے کہ اگر میری تجارت کرتے ہوئے محمد نے لوگوں کا سمان بھی لی کے گئے اسی سفر میں تو ان سے کوئی شیئر پروفٹ نہیں لیا حالانکہ یہ ان کا رائٹ تھا حالانکہ یہ محمد کا رائٹ تھا جو اس وقت نوم سے جو چیزیں تھیں اور مجھے یعنی کیاس کو بھی اس کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا جی تو اس طرح پہلے سمان بھیج چکی دو دفعہ اور وہ جرش کے علاقے میں رسول اللہ یہ سمان لے کر گئے رسول اللہ اپنے چچا جنابِ عباس کے ساتھ بھی بزنس کرتے رہے مل کے آپ کے ساتھ یمن گئے عباس ابنے عبد المطرب کے ساتھ یمن گئے اور وہاں سے خوشبویں خرید کے لائے جنابِ عباس کے دو بزنس سے ایک وہ خوشبو خریدا کرتے تھے اور حاجی کے دنوں میں حاج پہ آنے والوں کو خوشبو بیچا کرتے تھے ٹھیک دوسرے وہ منی لینڈنگ کرتے تھے بینکنگ اس سے ماننے کی سمجھ لیں لوگوں کو کرز دیتے تھے اور اس پہ پروفٹ یا انٹرسٹ کماتے تھے سرکار ختمی مرتبت اپنے چچا سب سے بڑے چچا جو ہماری زبان میں تایا زبیر بن عبد المطرب کے ساتھ بھی تجاز کرتے رہے تو حضور کب جرش جانا بہرین جانا حبشہ جانا یمن جانا اور شام جانا روایات میں ملتا ہے سو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب جگہوں پر مال تجارت لے کر جاتے رہے ہیں کبھی اپنا کبھی لوگوں کا کبھی کلیکٹیو لے سو سیدہ کو خود بھی ایکسپیئنس تھا اچھا اب چونکہ پیشنسٹسمن میں بات کی تھی کہ یہ کافلہ صرف فیننسل لاؤس یا گین نہیں تھی ریپیٹیشن گین اور لاؤس بھی تھی تو سیدہ نے یہ ڈسین کسی عقیدت یا سفارش میں نہیں لیا کہ اچھا بھی ابھی طالب آگئے میرے کزن ہیں ابھی طالب کہہ گئے ہیں تو اب میں یہ مان لوں نہیں نہیں بلکل میرٹ پر ڈسین لیا سیدہ خدیجہ نے جو ریپیٹیشن کہ ایسپن سائب مخدومی عبداللہ بن عبدالحساب ابو سفیان اپنا ایکسپنی سیدہ خدیجہ کا ان سب کو جمع کر کے سیدہ نے یہ ڈسین لیا کہ آل رائٹ محمد بن عبداللہ is talented enough to lead this trade caravan میں اس سال کی تجارت محمد بن عبداللہ کے ساتھ ضرور کروں گی چونکہ ان کے ethics ان کی skill ان کا رویہ ان کی deal ان کی خوبیاں اتنی ہیں کہ میں بڑی خوشی تھے بڑی آسانی سے بڑی سیدہ سیدہ سیکشن کے ساتھ اپنا سمان شام بھیج دوں آج کے لیے اتنی ہمیں یقین ہے کہ آپ سارا سلسلہ بہت enjoy کر رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کومنٹس میں شیئر کیجئے اور نمبر بھی سکرین پر آ رہے اور انشاءاللہ یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے اگلی اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ